بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام سٹوڈنٹس آج ہم لوگ کلاس ٹینت سبجیکٹ ہمارا فزکس ہے چپٹر فورٹین ہے جس میں لیکچر نمبر تھرٹی ٹو لیں گے لازٹ ہے بیٹا ہم لوگوں نے اینڈنگ گی تھی کنونشنل کرنٹ پر آج ہم جو ہے اسے آگے سٹارٹ کرنے والے ہیں اور ہمارا نیکس آرٹیکل ہے میئرمنٹ آف کرنٹ تو بیٹا ہم کرنٹ کو کیسے میئر کریں گے آج ہم نے اپنے آرٹیکل میں یہ سیکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو اس کام کے لئے جو ہمیں الیکٹر کرنٹ جو استعمال کرنے پڑھیں گے وہ گلوینو میٹر یا ایم میٹر ہو سکتا ہے گلوینو میٹر کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں اکثر لوگ جو ہے اس حوالے سے تھوڑا کنفیوز بھی رہتے ہیں کہ گلوینو میٹر یوز کیا جاتا ہے کرنٹ کی میئرمنٹ کے لئے یا ایم میٹر تو بیٹا اس میں آپ اپنے ذہن میں جو بات بٹھائیں گے وہ یہ ہے کہ گلوینو میٹر ایک ایسی ڈیوائز ہے جو کہ بہت سنسٹیو ہے اور اس کا کام جسٹ کرنٹ کی ڈیٹیکشن ہے یہ بتاتا ہے کہ کرنٹ ہے یا نہیں کتنا ہے یا کتنا نہیں یہ بتانا اس کا کام نہیں ہے یہ بتانا ایم میٹر کا کام ہے تو یہ بتاتا تو ہے لیکن چند میلی امپیر میں بتاتا ہے اور اگر زیادہ کرنٹ آج ہے تو اس کی ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو اب ہم ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں تو بیٹا سب سے پہلے آپ یہاں دیکھ لیں گے کہ for this purpose we use different electrical instrument which detect the current in the circuit نیچے لکھا ہوا ہے گلوینو میٹر ایم میٹر are the common example of current میرنگ instruments تو بیٹا ہنی آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا تو اب سب سے پہلے گلوینو میٹر کے حوالے سے تھوڑا سا آپ ہائلٹ کریں گے کہ کیا ہے گلوینو میٹر is a very sensitive instrument بہت sensitive instrument and can detect a small current in the circuit یہ آپ کو بیٹا شیپ میں گلوینو میٹر نظر آ رہا ہے یہ بالکل ملتا جلتا ہوتا ہے ایم میٹر اور وولٹ میٹر سے بس فرق کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو جی ظاہر ہوگا اور اس کا زیرو جو ہے وہ سینٹر میں ہوگا اس طرح بھی ریڈنگ ہوگی اس طرح بھی ریڈنگ ہوگی جبکہ ایمپیر کا جو ہوگا اس میں یہاں پر ایم میٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں a لکھا ہوگا وہ current measuring کے لیے یعنی کی ظاہری شکل و صورت تو ملتی جلتی ہے لیکن اندرونی فانکشننگ جو ہے وہ different ہے ٹھیک ہے بٹا تو ڈیٹیل لیو سے گلوینو میٹر کی جو ڈیٹیل آئے گی مکمل جو آپ جس کے بارے میں پڑھیں گے وہ تو آپ کا آئے گا چپٹر آپ کا ہوگا غالباً 15 سیکنڈیئر کلاس کا تو ازر تو صرف انٹرڈکشن بتایا کہ یہ جس کیا ہے current detecting device ہے لیکن current کیسے detect کرتی ہے اس کا چکر فی الحال آپ کی کلاس میں نہیں بتایا ہوا ٹھیک ہے جی اور یہاں اسے ساتھ اگلی بات بھی بتا دیا ہے current of few mili ampere is sufficient to cause full scale deflection in it تو اس لیے جو ہے آپ اس کو current measuring کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ چند mili ampere کا current full scale deflection دلوانے کے لیے کافی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کس چیز کا خیال کرنا ہے while making the connection polarity of the terminal of galvanometer should be taken in consideration کیونکہ جب بھی آپ بیٹا ڈی سی کے ساتھ کوئی چیز connect کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ڈی سی پر operate کرتے ہیں تو آپ کو polarity کا خیال بہت ضروری اگنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب وہ کیا ہے generally the terminal of galvanometer with red color shows positive polarity red terminal کے یہاں ویسے آپ کو دو ویرینٹ نظر آ رہی یہ پھر اس کی range کو different کرتا ہے کیونکہ آپ کو galvanometer میں بھی دو ریڈنگ نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ اپنی convenience کے لیے کسی بھی ایک ریڈنگ میں لے سکتے ہیں تو red terminal آپ کے positive end کو show کرے گا اور جو black terminal ہے یہ آپ کے negative end کو show کرے گا ٹھیک ہوگی جی بٹا بات یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے polarity while add with black color shows a negative polarity اور یہ سب سے اہم بات ہے کہا ہے ملتان بورڈ میں an ideal galvanometer should have very small resistance to pass maximum current in a circuit اگر آپ سے بات کی جائے ideal galvanometer کے حوالے سے تو آپ کو کیا بتانا ہوگا کہ اس کی resistance بہت زیادہ small ہوتی ہے تاکہ maximum current کو وہ پاس کروا سکے اچھا اس کے بعد next paragraph میں دیکھ لیں وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ suitable modification آپ کو کرنا پڑے گی galvanometer کی جس سے وہ convert ہو جائے گا emitter میں یہاں پر جو میں نے یہاں article لکھا ہے conversion of galvanometer into emitter and its range تو یہ conversion بھی basically fse classes میں second year کے اندر بتائی ہوئی ہے یہاں پر بس انہوں نے جسٹ modification کی بات کی ہے تو ڈیٹیلز بٹا وہاں پڑھیں گے جا کر اور اس کی جو range ہے وہ کافی large ہے یہاں دیکھیں ایم میٹر تو آپ بٹا اس کو ایم میٹر سے اچھی خاصی بڑی range ہے ایک compare سے لے کر دس امپیر تک اس کو find out کر سکتے ہو اور جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ galvanometer کو آپ series میں لگاتے ہیں series combination میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا میں دوبارہ بھی یاد دلا دیتا ہوں ایسا combination جس میں current کے گزرنے کا راستہ ایک ہو series combination کہنا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ galvanometer کی طرح ایم میٹر کو بھی series میں ہی connect کیا جاتا ہے تاکہ جو current بھی گزرے وہ اس کے اندر سے ہو کر گزرے تاکہ ہمیں پتا جا سکے کہ کتنا current گزر رہا ہے اچھا چلیں میں نے اب لکھ تو دیا اگر آپ کہیں گے کہ سر آپ نے لکھا ہے لیکن بتایا نہیں چلیں میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کے level پر سمجھانے کے لیے وہ یہ کہ galvanometer کی یہاں پر اگر آپ دیکھیں اگر یہ galvanometer آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے parallel میں ایک شنٹ لگائی جاتی ہے تو شنٹ کیا ہوتی ہے ایک small value of resistance ہوتی ہے وہ parallel میں لگائی جاتی ہے تو اس یہ modification جب ہم کرتے ہیں galvanometer کے ساتھ تو یہ as a whole circuit جس میں galvanometer اور parallel میں شنٹ جو لگا ہوتا ہے یہ ملا کر ایک m meter بنا لیتا ہے تو اس کی مطلب سے بٹا آپ current find out کر سکتے ہیں اب بٹا نیکس ہمارا جو article ہے وہ ہے potential difference تو potential difference میں کیا کہہ رہا ہے آپ کو diagram نظر آ رہی ہے کہ یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک conductor لیا ہوا ہے اس کا ایک اینڈ اے ہے ایک اینڈ بی ہے اور آپ اس کے ایک اینڈ کو کے فور کی ہوتا ہے کہ یہ مطلب یہاں چابی نہیں ہے اس سے مراد یہ کہ جیسے آپ کا بٹن ہے آپ جیسے arm on off کرنے کے لیے بٹن کرتے ہیں تو یہ وہ بٹن ہے جو آپ جب اس کے اندر پٹ کریں گے تو connection جڑ جائے گا اگر یہ نکالا ہوگا تو connection بریک ہوگا آپ کی آپ کے ساتھ connected ہے کہ جو ہے وہ بیٹری کے positive terminal سے directly connected ہے اور دوسری طرف دیکھیں تو بی اینڈ جو ہے وہ بیٹری کے negative end سے directly connected ہے تو جیسے ہی آپ اس میں keep put کریں گے تو بیٹری کے potential difference اے والا جو ہے وہ بیٹری کے positive end سے connect ہونے کے ویے سے add higher potential ہو جائے گا جبکہ بی والا جو ہے وہ بیٹری کے negative end سے connect ہونے کے ویے add negative potential ہو جائے گا تو یوں ایک potential کا difference create ہو جائے گا اور جس کی وجہ سے جو ہے current flow کرنا شروع کر دے گا کب تک جب تک potential کا difference رہے گا اب جو بیٹری کی بیال میں نہیں یہاں لکھی ہے وہ کیا ہے وہ اب یہاں سے highlight کر لیجے گا کہ وہ agency جو provide کرتی ہے potential difference تاکہ steady flow ہو سکے current کا copper wire میں وہ battery کلاتی ہے اور current جیسا کہ آپ جانتے ہیں from higher potential to lower potential کی طرح move کرتا ہے تو اس دوران میں وہ اپنی electrical energy خرچ کرتا ہے جو کہ electrical form سے non electrical form جیسا کہ heat اور light میں وہ خرچ ہو جاتی ہے جب current flow کرتا ہے ایک conductor کے اندر تو اسے experience کرنا پڑتا ہے resistance کا جو کسی conductor کے ایٹموں کے وجہ سے ہو سکتی ہے ان کے ایٹموں سے collusion کے نتیجے میں جو resistance کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لئے جو energy چاہیے ہوتی ہے وہ ہماری battery پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے تو اس collusion کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں یہاں بات آرہی ہے energy supplied by the battery is utilized in overcoming this resistance وہ جو resistance کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چارجز کو flow کے درمیان کیونکہ چارجز خود سے flow نہیں کر سکتے خود سے جو فلو کرتے وہ رینڈم مشن کرتے ہیں تو بیٹری کیا کرتی ہے اسے specific direction دیتی ہے تو اس کی وجہ سے جو راستے میں رکافتے ہیں گی اس کے خلاف بھی ہماری جو energy ہے وہ utilize ہوگی اور dissipate ہو جائے ہماری heat energy ٹھیک ہے بٹا اب اگر یہ dissipation of energy ہے یہ potential difference کے لیے جو ہے یہ light bulb اگر آپ فرض کرے لے رہے ہیں تو اس کے دو جب اس میں سے electric current گزرتا ہے تو اس کے جو energy ہے وہ کس میں convert ہو جاتی electrical energy سے light اور heat energy میں convert ہو جاتی ہے تو potential difference کیا آگئے اگر 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 کسی کنڈکٹر کے دو اگر 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 جو potential difference ہوتا ہے وہ بسیقی کیا ہوتا ہے تو اس کی اگر 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 خرچ ہو جاتا ہے کس میں in the form of energy other form of energy جو heat or light جیسے میں بتا بھی چکا ہوں بل کی صورت میں تو charges جب flow کرتے ہیں کسی circuit میں یہ تب ہوتا ہے اگر اگلی بات میں بتا دی کہ رسلس کے cross ہوتی ہے اس کے بات unit pd pd کا مطلب کیا potential difference کو ظاہر کرتا ہے اگر کہیں آج آج آپ نے سے پرشان نہیں ہو پی فور potential ہے d فور difference ہے اس کا جو پیٹنشل کا unit ہوتا ہے بیٹا وہ volt ہوتا ہے اور ایک volt کیا ہوتا ہے جب ایک امپیر کا current کسی بل میں سے اگر فرز کریں گزار رہے اور ایک جول energy وہ use کرتا ہے اس کو اس صورت میں کہیں گے کہ ایک volt کا potential difference ہے درمیان یہ دیکھیں آخری بات جب بل کو آپ جلاتے ہیں جو انرجی لو لی کرنٹ سے ہیٹ این لائٹ میں پیٹا امید آپ کو آرٹیکل سمجھ میں آگیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی